اس محلہ کے گھر میں اس کی بزرگ ماں کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے اس لئے سوال یہ اٹھتا ہے کہ علاج کرانے کے بعد یہ محلہ کہاں جائے گی کیا اس کا پتی اسے اپنے گھر میں رکھے گا کیا اس کی ستی ایسی ہے کہ وہ اپنی دیکھ بھال بھی کر پائے اور اس کے اپنے گھر میں اس کی بڑی ماں کے علاوہ کوئی اور نہیں اگر وہ اپنے پتی کے پاس لوٹے گی تو کیا اس کا پتی پھر سے اس کی یہی حالت نہیں کر دے گا کیونکہ اسے تو ایک دن میں ہی زمانت مل چکی ہے بھارت میں بڑے بڑے آتنکوادیوں اور خطرناک اپرادیوں کو جیل کی جس سیل میں رکھا جاتا ہے اس کا آکار بھی دس بائی دس فیٹ کا ہوتا ہے بڑے بڑے خونخار اپرادی اور آتنکوادی انہیں بھی دس بائی دس فیٹ کا سیل ملتا ہے جیل میں لیکن رام رتی کے پتی نے اسے تین بائی تین فیٹ کے ایک باتھروم میں بند کر کے رکھا پھر بھی اسمہیلہ کے پتی کو بیل لینے میں ایک دن کا سمیں لگا ہمیں لگتا ہے یہ نیائے نہیں ہیں اور ایسی گھٹنائیں نیائے ویوستہ پر عدالتوں پر پولیس پر ہمارے دیش کی ویوستہ پر جو تھوڑا بہت بھروسہ باقی بھی ہے اسے بھی کمزور کر دیتی ہیں اس لیے اس دیش کی جتنی عدالتیں آج سن رہی ہیں ہمیں دیکھ رہی ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی اسمہیلہ کے ساتھ نیائے ہوا ہے جتنے بھی وہ لوگ دیکھ رہے ہیں جو ویوستہ میں کوئی نہ کوئی اہم رول نبھاتے ہیں کیا وہ یہ مانیں گے کہ اسمہیلہ کے ساتھ نیائے ہوا ہے اور آگے بھی ہوگا ایک آدمی اصل میں تب نہیں ہارتا جب اس کے ساتھ اس پرکار کی کوئی ہنسہ ہوتی ہے بلکہ وہ تب ہارتا ہے جب سسٹم اسے نیراش کر دیتا ہے اب دیش بھر کی عدالتوں اور میڈیا کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ غیر ضروری ویبادوں پر اپنی ارجہ خرچ کی جائے یا رامرتی جیسی محلاؤں کو نیائے دلائے جائے آج ہم آپ سے بھی یہی پوچھنا چاہتے ہیں آپ بھی یہ سوچئے گا کیا یہ خبر نہیں ہے کیا یہ نیوز نہیں ہے کیا اس خبر پر چلانے کی ضرورت نہیں ہے کیا اس خبر پر سٹوڈیو میں بڑی بڑی بحث کرنے کی آوش شکتہ نہیں ہے کیا یہ خبر دیش کی اصلی سمسیہ نہیں ہے کیا ہمیں رامرتی کی مدد نہیں کرنی چاہیے ہمیں لگتا ہے اس دیش کا سب سے بہتپور مددہ یہ ہے لیکن اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا پانی پت میں گھرے لو ہنسا کے اس معاملے میں اس آروپی پر یعنی رامرتی کے پتی پر آئی پی سی کی جو دھارائیں لگائی گئی ہیں وہ ہے چار سو اٹھانوے اے تین سو تئیس اور تین سو بیالیس ان میں سے چار سو اٹھانوے اے غیر زمانتی ہے پھر بھی آروپی کو ایک ہی دن میں زمانت مل جانا بہت حیرانی کی بات ہے اس آروپی کو اتنی آسانی سے بیالیس لیے مل گئی کیونکہ رامرتی کے پریوار نے کیس درج کرنے سے انکار کر دیا اور آپ سمجھ سکتے ہیں کیوں انکار کیا ہوگا کیونکہ پریوار نہ تو قانونی خرچہ اٹھانے میں سکشم ہے اور نہ ہی رامرتی کے پریوار کو رامرتی کے پتی کو وہ ناراض کر سکتے ہیں رامرتی کے پریوار کو یہ ڈر ہے کہ کیس ہونے کی ستھیتی میں رامرتی کا پتی بچوں کے ساتھ بھی ہنسہ کر سکتا ہے اور اسے ہمیشہ کے لیے گھر سے نکال سکتا ہے لیکن یہ ایسا پہلا اور آخری معاملہ نہیں ہے دو ہزار سولہ کے نیشنل فیملی ہیلتھ سروے کے مطابق بھارت میں تیتیس پرسنٹ مہلائیں گھریلو ہنسہ کا شکار ہوتی ہیں لیکن ان میں سے صرف ایک پرسنٹ مہلائیں پولیس کے پاس شکایت لے کر جاتی ہیں باقی ساری مہلائیں چپ چاپ سہتی رہتی ہیں اور یہ جو گھریلو ہنسہ ہوتی ہے یہ صرف شارعرک ہنسہ ہی نہیں مانسک ہنسہ بھی ہوتی ہے وہ بھی گھریلو ہنسہ کی شرینی میں ہی آتی ہے بھارت میں مہلاؤں کی آبادی سڑ سٹھ کروڑ ہے یعنی ان میں سے بائیس کروڑ مہلائیں کبھی نہ کبھی اپنے گھروں میں ہی اپنے پریواروں میں ہی ہنسہ کا شکار ہوتی ہیں لیکن ان میں سے بائیس کروڑ میں سے صرف بائیس لاکھ مہلائیں ہی باہر جا کر کھل کر پولس سے یا ویبستہ میں سرکار میں اس کے شکایت کر پاتی ہیں آپ بھی اگر آپ آج ہمیں دیکھ رہے ہیں تو سوچئے آپ میں سے بہت ساری مہلائیں جو اس سمیں ہمیں دیکھ رہی ہیں آپ کے ساتھ بھی شارعرک یا مانسک روپ سے کبھی کوئی نہ کوئی ہنسہ ضرور ہوئی ہوگی اتیہ چار ضرور ہوا ہوگا اور ہو سکتا ہے اس سمیں آپ نے پورے پریوار کو ایک رکھنے کی درشتی سے یہ فیصلہ لیا ہو کہ آپ چپ رہیں گی نیشنل فیملی ہیلتھ سروے کے سروے میں یہ پتا چلا کہ بھارت میں ہر تیسری مہلہ پندرہ سال کی عمر آتے آتے کسی نہ کسی پرکار کی ہنسہ کا شکار ہو چکی ہوتی ہے کورونا کال میں پورا دیش بھلے ہی لوگ ڈاؤن میں چلا گیا تھا لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ بھارت میں مہلاؤں کے خلاف ہونے والے ہنسہ کے معاملے اس دوران اور بڑھ گئے تھے کم نہیں ہوئے تھے جب دیش میں لوگ ڈاؤن تھا یعنی سارے پورش اپنے گھروں میں تھے گھرے لوگ ہنسہ کے تین لاکھ سے زیادہ معاملے درج کیے گئے یہ پچھلے دس سال میں اسی عبدی کے دوران درج کیے گئے سب سے زیادہ معاملے ہیں بھارت میں گھرے لوگ ہنسہ کا شکار ہونے والی چھاسٹ چھاسی پرتشت مہلائیں مدد مانگتی ہی نہیں ہے کسی کو بتاتی ہی نہیں ہے اسے پریوار کا نجی معاملہ مان کر اپنے دل میں رکھتی ہیں اور ستتر پرتشت کو اس ہنسہ کا ذکر تک کسی سے کرتی نہیں مہلائیں ذکر کر کے کریں گی بھی کیا کیونکہ ہمارا سسٹم آروپیوں کو بیل دینے میں ایک دن کا سمیہ بھی لگاتا نہیں اور زمانت پر باہر آ کر ہنسہ کرنے والے پرش کئی بار اس سے بھی زیادہ ہنسک ہو جاتے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مہلائوں کو نیائے دلانے کے معاملے میں ہمارا سسٹم ہماری ویوستہ رام رتی کے شریر سے بھی کہیں زیادہ کمزور ہے نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو کی ایک ریپورٹ کے مطابق ورش دوہزار اٹھارہ میں دہیز اتپیڈن کے معاملوں میں سزا ملنے کی در صرف تیرہ پرسنٹ ہے یعنی ستاسی پرسنٹ آروپی دہیز کے معاملوں میں آسانی سے بری ہو جاتے ہیں یا انہیں سمیہ پر سزا نہیں ملتی رام رتی کی کہانی آج ہم نے آپ کو تیسری مہلہ رام رتی جیسا جیون ہی بتا رہی ہے چاہے وہ کسی کو باہر بتاتی ہو یا نہ بتاتی ہو یہ الگ بات ہے فرق صرف اتنا ہے کہ رام رتی کو اس کے پتی نے تین بائی تین فیٹ کی ایک کال کوٹری میں بند کر کے رکھا تھا جبکہ ہنسہ کا شکارت زیادہ تر مہلائیں جن گھروں میں رہتی ہیں ہو سکتا ہے وہاں کمروں کا اور گھروں کا جو آکار ہے اس سے زیادہ بڑا ہو کیا فرق پڑتا ہے تین بائی تین فیٹ ہو یا تیس بائی تیس فیٹ وہاں رہنے والے لوگوں کے دل اس سے بھی چھوٹے اور اس سے بھی زیادہ اندھیرے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اس لئے اس معاملے پر جاگروک ہونے کی ضرورت ہے اگر آپ کو اپنے آس پاس کوئی ایسا پریوار دکھتا ہے گھر دکھتا ہے جہاں کسی مہلہ پر ایسا ہی اتیچار ہو رہا ہے تو چپ مت بیٹھئے اس مہلہ کی مدد کیجئے پولس تک پہنچئے ویوستہ تک پہنچئے اور اسے نیائے دلوائیے اور اگر آپ کے اپنے گھر میں یہ ہو رہا ہے تو پھر ہمیں آپ سے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس لئے ساری مہلہوں کو جاگروک ہونے کی ضرورت ہے سارے پرشوں کو بھی جاگروک ہونے کی ضرورت ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے دیش میں پریواروں میں جو یوہ ہیں یعنی ان مہلہوں کے جو بچے ہیں وہ ایک بہت مہتپون بھومے کا اس پورے معاملے میں نبھا سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اپنے پریوار میں آپ بات ضرور کیجئے گا موسیقا